فہری کے انصاف کا الیکشن انلتوا کے اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے والے ارکان قومی اسمبلی کے خلاف معنونی کاروائی کا فیصلہ پی ٹی ایر احنمہ بابر آوان نے سپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری سے قرارداد کی منظوری سے متعلق مسترد دستاویز مانگ لی سپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری کے نام ختمے بابر آوان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف منصور کی گئی قرارداد کی مسترد کاپی فراہم کی اسمبلی کو نوٹس اور جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہے اس کو نوٹس یہ تین سو بیالیس کا ہاؤس ہے اس میں سے ایک سو اکتیس لوگ یا ایک سو تینتیس لوگ وہ کہتے ہیں کہ موجود تھے ان میں سے بیالیس لوگ وہ ہیں جو قرارداد تو جو سمپل میجورٹی سے بھی اگر جو ایوان کی قرارداد آپ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون تین سو بیالیس میں سے ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون ایک سو اکتیر ووٹ ہوگا تو وہ سمپل میجورٹی کی قرارداد کلائے گی یا فیصلہ کلائے گی تو پچاس لوگوں میں سے بھی کہتے ہیں کہ بیالیس تھے ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کہ آپ نہ مانیں قانون بتاؤ جس کے تحت تم کہہ سکتے ہو کہ سپریم کورٹہ فیصلہ نہ مانو آئین بتا دو میں بتا دیتا ہوں آرٹیکل ون نائنٹی انٹائر ایگزیکٹیو اتھارٹی اینڈ جوڈیشل اتھارٹی شل ایکٹ اینڈ ایڈ تو دی سپریم کورٹہ پاکستان شل ایکٹ اینڈ ایڈ تو دی سپریم کورٹہ پاکستان آپ نہ نہیں کر سکتے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے